اس دور کے بعد آج سب سے بڑا کرائشس لوگوں کا یہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا دیکھئے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کیلئے اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بیدت کو رواج ہو جائے گا یعنی جب ظلم اور بیدت اروج پہ پہنچ جائے گی یعنی when you reach a point hopeless situation ہوگی اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے تو کہتے ہیں جب بیدت اور ظلم رواج پا جائے گا اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے ان مسیبتوں مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہ ہاتھ میں آ جائے گی مغرب سے متک مغربی پاکستان آئی ہے اب یہ چینج پولٹیکل پروسس سے آتا ہے سوشل ریولوشن سے آتا ہے سوشل ریولوشن سے آتا ہے سوشل مویڈینس مویڈنس سے آتا ہے ملٹری ٹیک آور سے آتا ہے تکیزی مٹی دی کہ جب point of ایسی desperation آ جائے گی تو somebody will wake up and nation will get together they will make them as leader اور وہ اس crisis میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب desperation کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت stand لے رہا ہوتا ہے the one who's standing جب خلافت اسمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود کو خطرہ پڑ گیا the person who's stood up اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں غلط یہ صحیح مصطفیٰ کمال عطا طرف تھا اور ترکیش قوم نے اس desperation میں اسی سے کہا کہ آپ سامنے آ جائیے and you take charge of the situation اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس desperate situation میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی کوئی درویش کوئی ایک ایسا جیل قدر بندہ مومن اختیار اور طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ ج جائے گا وہ he'll take charge and he'll take command یعنی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ مایوس مت ہوئے ایک نئی leadership اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد آئے گی جب بہت سخت آزمائش میں ہوگی تو آزمائش سے گھبرانے نہیں ہیں holy ground یہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا fascinating آیت بدست عیشان مردانے ساتھ لانا کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی leadership آ جائے گی ایسے لوگ مل جائیں گے ایسی cabinet آ جائے گی ایسے ministers آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے daring لوگ ہوں گے who will deliver حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہوگا دین کا حمایتی ہوگا ایک مسلمان مجاہد ہوگا ایک وہ شخص ہوگا جو اپنی دین کے عزت و ترابروں کے لیے stand بھی لے سکتا ہے جان بھی دے سکتا ہے اور پاکستان کا محافظ ہوگا کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی دیکھیں پاکستان کا شمال مشرق میں چائنہ ہے ایک عجیب غریب وہ بات کرتے ہیں بہر سیانت خود از سنت قد شمالی آید برائے فتح امداد غائبانہ ایک غائبانہ طور پر یعنی چائنہ کے سٹریٹیجیک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان سے کہیں گے کہ we want a strategic alliance with you جو چاہیے آپ بتائیں آپ کو دیتے ہیں آلاتِ حرب و لشکرے درکارِ جنگ ماہر باشت سے ہی مومن بے حد و بے کرانا اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر فوجی ساز و سمان military hardware and equipment military technology بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور بے حساب اتنے انفلو کرے گی انفلو کرے گا ویپن سسٹمز اور تکنالوجی اور سائنسز اور نیوکلر مسائل تکنالوجی اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان اوور نائٹ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی ترکس ایرابز ایرانی اور سنٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لئے والہانہ آنا شروع کر دیں گے ایک collective security arrangement within the muslim block starting up from Pakistan starting up from central Asia افغانستان بھی central Asia میں شامل ہوتا ہے starting up from Turks starting up from iranians مسلم دنیا کو re-organize کرنے ایک طرف آپ ایسی او کمپ میں ہوں ایک طرف آپ اسلامی بلوک کو لیڈ کر رہے ہوں یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جب یہ آنے والے جب یہ حکمران اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم اس پاکستان کے خارجی دفاع کے معاملات کو military alliances کے ذریعے economic blocks کے ذریعے strategic arrangements کے ذریعے جب دروش کر لیں گے اس کے بعد نعمت اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک local like limited war کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی دیکھیں تارگل کی جنگ جس طرح ہم نے لڑی تھی لیکن یہ جنگ اس سے زیادہ بڑے scale پہ ہوگی اس کی بنیاد جھوٹ اور propaganda پہ ہوگی کہ جس کی بنیاد یعنی یہ کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں یا پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں دہشدگردی کروا رہا ہے یا کشمیر میں دہشدگردی کروا رہا ہے کوئی deception جھوٹ یہ create کریں گے propaganda psychological warfare disinformation warfare جھوٹ کی بنیاد پہ پر ہے لیکن مسلمان resist کریں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہتے ہیں باقیدہ انہوں نے territories and regions کا نام دیا کہتے ہیں چترال لانگا پربت باسین ملک گلگت پس ملک ہائے طبت گیرن جنگ آنا یہ علاقے واقعی strategic ہیں اور ان تمام علاقوں پر نعمت اللہ پرڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنگوں میں آنے والے دنوں میں ایک دھوکے پہ مبنی ایک جنگ مسلط کی جائے گی اس کے بعد ہندوستان نے ایک بغاوت برپا ہو جائے گی ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہلات تصادم کریں گے کہ سارے قراشز میں اللہ کا یہ خاص فضل ظاہر ہوگا اور خاص فضل یہ ہوگا کہ ایک ایسا ہندو بنیا انہوں نے بقال کینہ پرور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسا بقال جو کینہ رکھتا ہو مسلمانوں سے اس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور چھے حرفی ہوگا یعنی چھے حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا وہ مسلمان ہو جائے کہتے ہیں یججہ شوند عثمان ہم چینیاں و ایران ایک جگہ ہو جائیں گے ٹرکس چائنیز اینڈ ایرانیانز یعنی ایک یہ دیل بی یونیٹی فرن اور یہ سب مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے جس کو کہتے ہیں انہوں نے لفظ رات و رات استعمال کیا لیکن رات و رات تیکھلی ہوگا اس کو ہم تو بھی لانگ پروسس کیونکہ آگے دوسرے جنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں مسلمان غلبہ پائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی یہی ہے کہ یہ فوج جو ہندوستان کو فتح کرے گی حضور کی حدیث کے مطابق ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی کہ اہل کابل کا بھی ذکرین انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج سازد در قتل اہل کفار کفار چاپورا سازم بسے بہانہ کابل کے مسلمان بے بے درے نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لئے کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس دیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس دیل ہو جائے یو این میں بھاگے جائیں گے الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے ڈائلوگ کی بات کریں گے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو اس جنگ سے یہ جان بچا کے نکل جائے ہم نے حساب ان کے ساتھ بڑے پرانے حساب پرابر کرنے یہ روئیں گے اپنے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اگر چھیڑ دیا انہوں نے ہمیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا کیا ہم ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کے بعد